تو بھائی تمہارے بھائی نے بیلکم بیک کر دیا دوبارہ سے اپنی ویلاغز میں مطلب اپنی چسوں میں ٹھیک ہے تو آج کا میرا یہ ویلاغ ہوگا اپنی ڈیری روٹین میں پہلی بات رہی صبح اٹھ کے مو مو دھوکے اپنا مو شیشے میں دیکھ کے ہر کو ڈال لیتا ہے ٹھیک ہے مسئلہ ہوتا اس کے بعد اس کے بعد بندے نے پہلے تو نکلنا ہوتا ہے بھائی ہوگے کھانا بینے کھانا ہوتا ہے کبھی کبار نہیں بھی کھانا پڑتا نکلنا ہوتا ہے کولیج کے لائے تھے کولوج ہے نکلتا ہوتا ہوں۔ پھر اے دفت واپس آتا ہوں فکای اس میں اپنے بھیلOOھ گیا تھا پھر دوبارہ جاتا ہوں دوبارہ ڈاللہ ہوتا 것은 legislation مجھے بھول گیا تھا ہوتا میں اور دوبارہ ڈاللہ غاز جاتا کچھ بتا پڑیں ury compensop county دارت ہوں پھر دوبارہ واپس آتا ہوں کیونکہ اس دفعہ میں پیسے بھول گیا تھا ہاں تو جگھر سے ہم نکل کے سکون چل مولوں مٹھے چھول میں آہا چل مولوں کے جا رہے ہیں سپیڈ پکڑتے ہیں ہم تھوڑی آگے جا کے تھوڑی مٹک مٹک کے چھٹک چھٹک کے فٹک فٹک کے کٹک کٹک کے نکلے جاتے ہیں ہم پھر تھوڑی سے ہم پکڑتے ہیں سپیڈ کیونکہ سپیڈ پکڑنی پڑتی ہے کیونکہ آپ آپ نے کلومیٹر چلنا ہے تو پھر آپ کو تھوڑی سے سپیڈ پکڑنے پڑے گی اور سپیڈ پکڑیں گے تو ساتھ میں آپ کو تھوڑی سے لگیں گے لگیں گے تو آپ تھوڑی سوست ہوں گے سوست ہوں گے تو آپ تھوڑی مریل ہو جائیں گے اور آخر پہ آگے یا آپ کو چلیں گے یا آپ کو بیگ آپ کو چلے گا اور آپ دونوں کو پتہ نہیں ہوگا کہ کون کس کو چلا رہا ہے لیکن آپ چل رہے ہوں گے کیونکہ آجلنا پیانا میں نے اس طرح دوست کے ساتھ تھا کیونکہ کی کو تھا بس چلو ٹھیک ہے روڈ کو سکرنا بڑے سیاں پیگا سمجھے کیونکہ یہ مین ملتان روڈ ہے اس کو کروس کرنا سمجھو اپنے بات سمجھو ٹھیک ہے یہاں سے تو ہم نکل گئے اور اور جب آپ کو پہلے ہی لے دوری اور اس کے بعد آپ کی بیگ پیٹرول مک جائے تو مزید آپ کی کھل کے ہاتھ میں آتی ہے کیا کھل کے ہاتھ میں آتی ہے مجھے ایک فیلن کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہم نکلے 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 تو یہ جی میں نے زندگی پہلے دفعہ 1980 موڈل کے ویگناٹ دیکھئی ہے تو بھئی تم لوگ کو یہ پاس چل چل گیا کہ بھئی تمہارا بے بی بی پی جی سی کا اور پی جی سی کا کسی بھی لونڈے سے اگر پوچھا جائے اس کا کالیج کے بارے میں تو وہ ضرور بھی اپنا کالیج کے نام بتانے سے اس کا چارٹ نہیں کرتا دنداز کہتا پنجاب کالیج کہ یہ کالیج نام نہیں برینڈ ہے لونڈا یونی فرم ہے تو اس سے صرف کیمپس پوچھا جائے گا کالیج نے اچھے تم پڑھائی کے بارے سے جو بھی کہو لیکن جب تم اس کالیج میں انٹر ہوتے ہیں تمہیں ایک ہیوی سی فیل ضرورتی ہے یہ انٹرس اس کی تنی لیول کی ہے نا میں کہتا ہوں چھڑ دو باقی سب کچھ لیکن مجھے اس میں ایک ہی موت پڑتی ہے کیونکہ میرا فلور تیسری منزل پہ ہے اور مجھے صرف کی کھڑ کی دیکھتے ہی موت پڑ جاتی ہے کہ میں وہاں تک جانا ہے ٹانگو کی تو ماتبات جانی ہے یہ دیکھا یہ دیکھا یہ حال ہوتا ہے ہماری ٹانگو تھوڑا سا سب کرنا ہی پڑتا ہے یہ تمہارے بھائی انٹر لے لیا ہے کسی کو کوئی فاق نہیں پڑتا کیونکہ کوئی فاق نہیں پڑتا ہے یہ سے تم لوگ کے ساتھ سکول کالیج میں کبھی نہ کبھی زود ہوا ہوگا بھائی ٹیسٹ ہونا ہو بریک کے بعد اور تمہیں تیاری کرنی ہو بریک میں لیکن کالیج ہو تو تمہیں پتا چلے کہ بھائی پہلے لیکچر میں ہی ٹیسٹ ہے اس ٹم یا تم کہتے ہو فی ایمان اللہ ربی زیدن علمہ یا پھر رب دے حوالے یا پھر تم پاگلوں گا تیرا پڑھنے بیٹھ جاتے ہو لیکن اس ٹم تمہارے پاس حال یہ ہوتا ہے کہ بھائی چل مارو یوگا دیکھی جائے گی اور بندہ اگر مطمئن ہو اس بندے کے طرح پھر کوئی حال نہیں ہے پلین ٹو ہمارے پاس ہوتا ہے بھائی تھوڑا 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 جس کو جتنا آتا ہے اس لینڈ میں بیٹھ جو سارے مل بان کے جتنا ہوا پاس ہو جائیں گے اور مسئلہ یہ آتا ہے کہ بھائی ہم ایسے کسی کو کچھ نہیں آتا ہوتا تو آس پاس کے پاس ہونے کا تو چانس ہی نہیں ہے لیب کا لیکچر کمیشٹری لیب اچھا اس لیب میں سوائے ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا کچھ نہیں کرنا ہوتا میں نے صرف یہاں پر یہ ایکسپیرمنٹ دیکھنا ہوتا ہے دھوئیں آلہ دھوئاں اڑتا ہے یا میں کہا تو سر کیا جادو کرتے ہیں لیول کا دھوئاں اڑاتے ہیں لیول کا مطنی کیا ڈال دیتے ہیں پانی پونی سے اندر اور دھوئاں ایسا اڑاتے ہیں کہ چس آیتی ہے ہم نے تو اپیش جا کے ٹک ٹکی بنانی ہوتی ہے ہم آگے دو امرے کے لیے دیکھنا کے لیے آ جاتے ہیں اب تمہیں بڑی ایک جھکاس چیز دکھاتا ہوں تم مارے سر کا لیول دیکھنا میں کہتا ہوں لیول یو کانٹ ریچ جادو ہے بھئی جادو چک کرنا چھو منتر کلی کلننٹر کلی کلننٹر چھو اور یہ دھوئاں سارا بات ہوت تیری چیک تو کرو یار سر کا لیول ہی انا گیا سر میں کہتا ہوں سر غلط فیلڈ میں آگئے ہیں سر کو جانا چاہیے تھا کسی سرکس میں چاہیے لیکن یہ بھی ایک فیلڈ ہے یار یہ غلط بات تھوڑی ہے اچھے بھئی تمہاری ٹیم میں ایک بندہ ضرور ایسا ہوتا ہے جس کو تم کام پہ لگایتے ہو بریک کے اندر مطلب ہے کھانے پینا کٹھا کر کے لانا ویسے تو ہم یہ ہمارا سول یہ ہوتا ہے ہمیں جو گھر سے پاکٹ منی ملتی ہے ہم نے پہلے دس دن میں ہم نے اڑا دن ہی ہوتی ہے خاص کر ہم تین چار لوگوں نے مل کے دس دن میں اڑا کے اس کے بعد ہم نے بیس دن منگ نہیں ہوتا ہے سیریسلی صرف منگنا اور مزے کے بات ہیں منگ تو یہ ذرا گلٹی فیل نہیں ہوتا اگلے کو تنہی ہوتا ہے لیکن ہمیں بھی نہیں ہوتا مطمئنی چیک کرو اے چیک کرو تم ٹیلٹ دیکھو سی کس طرح وہ لے لے گا اے چیک اور یہ بمہ جب تم کھا رہی ہے پلے سے نہیں کھا رہا اگر تمہا لگ رہا ہے یہ چار سموس اگلے کے لے کیا ہے اس اگلے کو تین نہیں ہے ایک اپنے منافع میں رکھا ہے ایسی کو بات ہی نہیں ہے تینشن فری ہو جاؤ یہ دیکھ رہا ہے تمہیں میں ایک اور چیز دکھاتا ہوں سموس سا ایک سے پکڑا رائتہ ایک سے پکڑا دہی بھلے ایک سے پکڑے مٹھی چڑھنی ایک سے پکڑی چیک تو کرو میں جھوڑ بور رہا مجھے بتاؤ اے چیک کرنا ہے سمجھ لگی اس کو پیچھے آئے بڑا مان میں ایسی اشارہ کی ہے مویز پیچھے مویز نکل لیا ہے ایسی کون سے بات ہو لیکن سمان لینے کا بات بڑا ملانا بھی تو ہوتا نکلے کو تو چمی چ مویز نکل لیا ہے مویز نکل لیا ہے اچھا مجھے کی بات یہ ہے کہ جو سمان میاں یا کوئی بھی لے کے کھانا مل بان کی ہے چاہے مجھ کے کھانا کوئی مسئلہ نہیں میرے کے پہلے پندرہ منٹ ہم نے یہ کیا ہے یکی اصار کے جس طرح یہ دیکھ لو ہے جی بھی یہ لونڈے بات لوگ ہیں پہلے پندرہ منٹ میں جا کیا ہے یکی اصار کے اور آخری پندرہ منٹ میں ہم نے ایک دوسری کوٹ چاڑنی ہوتی یہ کلاس میں جا کے جیڑا بندہ ملے گئے انہوں تو خان دلاؤ ہوا کامی کوئی نہیں آنا جیڑا بندہ ملے گیا کوٹ چاڑ دینی ہے چیک کرنا بھی اور مزے کی بات ہے جس دن میں نے اپنا کو کام کرنا ہو اس دن میری کوٹ چاڑ جاتی ہے ابھی دیکھنا یہ ہم اپنی پیوئی کرسیاں سمجھتے ہو لوگ کو اپنے کاکہ سمجھتے ہو اور یہ ہمیں ہمیں یہ نہیں پاتا کیا کے لیے ہمارے تون بھی لاسکتے ہیں اور بھائی تم نے بھائی کو کیا سمجھ رکھا ہے بھائی کا ڈولے دیکھنا ایک ہے کہ کہتا ہوں چاکنا 1 2 3 اہ چاہ میں یہاں پل پکڑنا ہے اور یہ سالہ مجھے پکڑنے کی پلاننگ کا رہے تھا مطلب پل حرام ہی پان بندہ پوچھے میں تم نے اسے پلان براؤں اگلہ کو پکڑنے کا اور تم میرے پہ ہی آ رہے ہوں اے چیک کرو چھڑیے نہیں ملو یہ تو تمہیں پورا کلپنی دکھایا ہے میں نے اور مزے کے بعد میں میری حالت تیتنی خراب کے میرے جوتا غائب اور جوتا کہاں پہ ہے میرے سار کے اوپر وہ واقعی سار کے اوپر ہے مزاق نہیں کر رہا ہے دیکھو یہ میں ہوں یہ میرے جوتا غائب ہے اور یہ اوپر میرے سار کے اوپر جوتا ہے وہ جا کرو مطلب تینشن کی بات ہی نہیں ہے جوتا اسی کے اوپر ہے ہاں اسی اس کام کے لیے بھی یوز ہوتے ہیں تمہیں ابھی پتہ بھی نہیں ہے تو چکو مطلب مجھے پتہ نہیں میں پوچھے جوتا کہاں جوتا کہاں جوتا کہاں میرے ایک کلیں بات نہیں آ رہی کہ یہ کانکھیں چھپا دیتے ہیں کہ یہ جو پر چھوٹا کھڑا نا یہ بھی وہ جب دنگر صاحب ہیں انہیں نہیں توڑا سائی ہے اب دعا کرو یہ ویڈیو کو یہ اور نہ دیکھا چا ساتھی ہے ایک فری لیکچر میں آہا آج کا دین ہی ایسا ہے کہ بھئی سب کچھ ہی ہو رہا ہے کہ میں یہاں پہ آکے ہم پینک کرتے ہیں کہ یار کوئی ویڈیو یا کوئی یکی ساڑنی 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 ہے ٹھیک ہے اور سمی صاحب دی گریٹ ہماری ٹھمکا ماسٹر یہاں پہ پینک ہو چکی تھی سمی صاحب کے ٹھمکا لگانے کی اور میں سامنے سار کو دیکھ رہا تھا کہ سار نہ دیکھ لیں ٹھیک ہے کیونکہ زیر ہے کھڑا میرے تھا تو فیف صاح ہماری پہلی سامی صاحب کے ٹھمکا ویڈیو میں کہتا ہوں جتنا بڑے یہ کولے جو اتنی بڑی اس کی پاتھن گیا ہے کہ تم بائی کے لگاؤ گا ہے بائی تو تمہیں بہر واپس ملے گی نینہ اور اگر تم میرے سے بھلکڑو تو بلکل بھی نہیں ملے گی تو بھائی بیٹھ گئے بائی کے اوپر اس صاحب جنہی ہلمٹ تو لگانا نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو میں نے کہا تم کشت کرو کہ ہاتھ میں پکڑنا ہے تو مجھے پکڑا دو اس سر پہ پہنتے ہیں اس کو میں سر پہ پہن لیتا ہوں تو یہاں پہ ہم روک گئے کیونکہ یہاں پہ میں تھا ایک کام اور پھر وہ اسی سیاپا روڈ گراؤس کرنا ہے تو یہاں پہ ہم رکھیں کیونکہ یہاں پہ ہمیں ہے ایک کام ہمیں نکل گئے فیصلہ کرنے کیونکہ ہماری جے میں تھے سو روپی یا پیسے جے میں تھے میں کہا کچھ لے کے چلتے ہیں گھر یا کھا پی لیں گے ٹھوس ٹھوس لیں گے بیلے بیٹھے ہوتے ہیں کچھ تو کریں گے پھر میں کہا جائیں نہ جائیں جائیں نہ جائیں چلو چلتے ہیں چلتے ہیں کیونکہ ایک ٹائم کافی ہو گیا تو آگے میری چیجی کی دکان اور جو چیجی ہم نے لینی تھی وہ پڑی ہی نہیں ہے تو ہمارا یہاں پہ آنا ویسٹ ہو گیا اور ہم یہاں باہر کوشتے ہو گئے اور یہاں گاہ یہ نکالتے ہیں ہاں آگے چلتے ہیں کیونکہ ٹائم کافی ہو گیا اب میں کہا تو مجھے کو یہ بتاؤ مجھے چلنے کا کیا فیدہ ہو گیا جمعہ ہے کیونکہ ہم نے کرنے کپڑے اس طرح جمعہ کے بابرگر دن جو منحوسیت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے لیٹھ کے جانے کی بکوز اٹس پاکستان بیوی لیٹھ کا کوئی آتا پیتا نہیں ہوتا نا وہ جمعہ دیکھتا ہے وہ چلی جاتی ہے میں جیسے ہی نا کے باہر نکلا لیٹھ نے کہا دیا مطلب ہے لائٹ پاندھا اور کپڑے ہم نے رکھ دیا سوفے کے اوپر بلکہ یہاں کی رکھ رہے ہیں اہم میں نے مجھے تکوٹے کھانی ہے ان کو سوٹتے ہیں کپڑ کے اندر ان کو کپڑ کے اندر سوٹ کیا ہم چلے گئے علی برادر کو بھولانے ان کے کر کیونکہ جو ہم سے پہلے تیار ہو جاتا ہے وہ دوسرے کو بلانے چلا جاتا ہے اور موسٹلی وہ پہلے تیار ہوتا ہے ہاں کیونکہ تمہارا بہن نے اج کا پیسری نہیں کیے تھے باتی واگ گئی تھی تو ہم نے باہر آگے علی برادر کو بلانے پہلے تیار ہوتے ہیں نا پہلے پاباندھی بہتا ہے اللہ خیال کرے دو بجے بلاؤ تو پہلے ایک بجائے کھڑے ہوتے ہیں اچھے اس بندے کو دیکھیں میں حیران اس لیے ہوا تھا کیونکہ کیونکہ یہ پہلا کچھ ایسے دکھتا تھا اور چاہے جب میں اس کو ایسے سے ایسے دیکھوں گا تھوڑا سے جھڑکا تو لگے گا بنتا ہے بیرو بنتا ہے جو میں کی رش تمہیں دکھاتے ہیں اللہ برادر کا ٹیلنٹ کوئی بات ہے اللہ برادر کہتے ہیں نوٹ ٹینشن تو لینی نہیں ہے نا اللہ برادر is here then nothing to fear اللہ برادر جگہ بناتے ہوئے یہ دیکھیں یہ چیک آپ ان کی اوور ٹیک اور کاٹا مانا چیک کرنا وہ پہلی فنکان میلتیا ہے نا جوتی ملتی ہے جوتی بندہ پہلے فلوراق bloque آب کو ملتیا ہے یہ آہمہ ایک چکی جاتی ہے خیر نہیں جاتی بہ کائی رہی اینا اس کے بعد ہم گھر بکرا پر چلتے جلتے ہیں اپنے گھر پہنچ جاتے ہیں کلو میٹر سو فر کیسے او جاتا ہے پاتا ہی نہیں چلت cores اور اس کے بعد ہم آکے بیٹھ جاتے ہیں اپنے ہوجرے کے اندر مطلب کہ اپنے کول کول کمرے کے اندر تمہارے جگہ میں میری ویڈیوز میں شاید دیکھا یوں کبھی نہ کبھی اگر تم نے میری کو ٹیک ٹاک یا کوئی بھی ویڈیو پہلے کبھی دیکھی ہے یہاں تیرا سین جو ہے کرنے کا مزہ آتا ہے اگر دھوپ نہ آنے کے لیے ہو تو موسم چس والا ہو تو چس آتی ہے موسم اگر لے رہا ہو تو فل آپ کو دینی پڑتی ہے اب کیا دینی پڑتی ہے مجھے بتانے کی ضرورت نئی ہے تو بھائی اس کے بعد ہم نے جانا تھا ٹیووشن ٹیوشن جانے کے لیے سوڑا بہتا ہونا ہے تھا ہے تیار سارا کچھ گیڑے کو لکڑا کیا مجھے نہیں پتا میں یہاں پہ کیا بول رہا ہوں کیونکہ مجھے نہیں یاد میں وائس ہوئے کر رہا ہوں بس اتنا کہتا ہوں اپنے سٹیل میں ذرا کپڑے چینجز کرتے ہیں ٹک ٹاک آلے سٹیل میں تھوڑے سی بیٹ میں ٹک ٹاک آلے بھی دینی ہے نا ذرا فیل ایک لگا یاد میوزک لگا میوزک تو بھائی کیونکہ آج اتقاف سے گاڑی گھار تھی گاڑی پر چلتے ہیں ہڑی چاسٹ کراتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم نکل گے گاڑی پیٹی اوشن یہ تو غلا تھا یہ سوری یہ سیدھو موسے والا نہیں ہے ہاں یہ سیدھو موسے والا پیار پیار سے چلائیں گے کیونکہ موڈ نہیں ہے پہنچ جاتے ہیں ٹی اوشن اچھا یہاں پہ پہلے تو مجھے سامنے رکھنے پڑتی ہیں یہ دیکھو ہم پڑتے ہیں کھلے مول میں کھلے مول میں پڑھنے کا ایک اللہ کی چاہتی ہے جس طرح کہ تم نے پڑھنے زمانے میں لو کو سونا تو ہے کہ ہم ٹینڈ کے نیچے بیٹھ کریا ہم کھولی چھتوں کے بغیر بیٹھ کے پڑھتے تھے دیکھو ہم پچھلے اپنے ٹینڈ کو بڑھا رہے ہیں بھوکس کو یہاں ریسٹ کرواتے ہو ہم بلانے چلتے ہیں اپنے سار کو سار کے بیلے بول دیتے ہیں سار کی بیلے بول دیتے ہیں اور ہم سار جی آجوں اور اب اپنا چلنے کے با返 مجھے صری Goddess مارل گئے화� ہوں اور جیسے ہم نہیں بیٹھے ہیں یہ جو باتیں ہیں بھائی یہاں تھوڑا سا پار پوڑ گئے ہم اور اب اتنا چلنے کے بات مجھے پھر چلنا پڑنا ہے اب تم کہو کہ بھائی تو گاڑی پہ آیا تھا بھائی گاڑی پہ آیا تھا لیکن گاڑی واپس آ چکی ہے سیڈ لائک یہ دیکھو تمہارا بھی کہاں سے وہ دیکھو ٹیل تا ٹیل تا ٹیل تا ٹیل تا ٹیل تا رہا ہے پہلے میں نے کم چلنا ہوتا تھا ویڈیو کا چکر میں دو دوباری چلنا پڑتا ہے کیا اسی بات ہے اس کے بعد ہم پہنچتے ہیں اپنی مساجد کیونکہ ہم نے پورانے مجید پڑنا ہوتا ہے کور اینون مجیدن ہم نے پڑنا ہوتا ہے کور اینون مجیدن ٹھیک ہے اور یہاں پہ تھوڑا سا ریشن مارکہ دا سوڑ بات میں نے پڑنا شروع کرنا ہوتا ہے لیکن آجیں لینے آگے میں حراان ہو رہا ہوں اس بات سے گاڑی چلی گئی تھی تو انہوں نے لگا واپس نہیں آ پاؤں گا ہاں واپس جا سکتا تھا کسی سامنے کھڑیں اور یہ چھوٹا مجھے لگا شاید کو کام پڑے ہوگا اببا جی کا اور تو کام تھا اس کا اس کے چھوٹے برادر جو کہ ابھی ابھی ہوئے ہیں کچھ دن پہلے ان کے ٹینڈ کے رانے تھی اور یہ ٹکے ہیں بیٹھتا نہ گھر میں نہ یہاں پہ نہ کہیں پہ اس کو چین نہیں ہے مسئلہ اور کوئی نہیں ہے سیڑ بن کے بیٹھا ہاں اٹھے بیٹھا رہے تو بیٹھا رہے تو بھائی یہی ہم نے پورا دن میں کرنا ہوتا ہے ہر جا کے میں یا ڈیٹنگ کروں گا جاؤں بائیس لاؤں گا یا سو جاؤں گا ایک کام تو کروں گا ان میں سے چینل کو اسے پر کیا بھار لو